پاکستان کرکٹ کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے پلیس سے اور اب موجودہ دور میں پاکستان کے پاس کرکٹ کا شہنشاہ آزم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا ادبال بیک آج پاکستانی یوم آزادی منا رہے ہیں 76 یوم آزادی 14 اگرس 1947 کو پاکستان انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا اور اس کے بعد سے اب 76 یوم آزادی پاکستانی منا رہے ہیں اگرچہ ڈیفرنٹ شعبوں میں پاکستانیوں نے اپنے نام کا لوہا منوایا شاندار کارنامے سے انجام لیے لیکن سپورٹس کے میدان میں بھی پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان کھلاریوں سے ان اسٹاز سے جو پاکستان کے سبزلالی پرچم کی سربلندی کا سبب بنے اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی دور میں 1952 میں پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ نئی دہلی میں 16 اکتوبر 1952 سے وہ شروع ہوا لیکن پھر اس کے بعد اگلے ہی ٹیسٹ میچ جو لکھنو میں تھا وہ پاکستانی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوئی اور پھر 1954 میں اوور ٹیسٹ کون بھول سکتا ہے جب فضل محمود کی تباکن بالنگ کے سبب پاکستان نے اپنے انگلینڈ کے پہلے ہی دورے میں انگلیش ٹیم کو ٹیسٹ میچ میں شکست دی اور جو ہیڈ لائنز لگیں اس ٹیسٹ میچ کے بعد کہ انگلینڈ فضل بائے فضل محمود کے جس طریقے سے انہوں نے بولنگ کی تو بے شمار پاکستان کی کرکٹ میں سٹاز آئے ہیں ہنیف محمد لیٹل ماسٹر کیا وہ بیٹسمن تھے ابھی گیارہ اگرس کو ان کی برسی بھی منائی گئی ہنیف محمد اور دیگر بے شمار ایسے کرکٹر جو پاکستان کے لیے لورز لے کر آئے اور اگر بھی ریسنٹ پاس کی ہم بات کریں تو اٹھارہ جون دو ہزار سترہ کو پاکستان نے چیمپین سٹوفی کرکٹ ٹورنمنٹ جیتا بھارت کو ایک سو چالیس سے زائد رن سے ہرایا اوور لندن کے میدان پر سرفراز احمد کی کپتانی میں اس سے پہلے پاکستان دو ہزار چھے کا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیتا تھا جو کہ سری لنکا میں ہوا تھا وہ بھی سرفراز احمد کی کپتانی میں اور اس سے پہلے پچیس مارچ انیس سو باندوے کو پاکستان نے عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ جیتا تھا امران خان کی کپتانی میں اور پھر اس کے بعد اکیس جون دو ہزار نو کو یونس خان کی کپتانی میں پاکستان نے کرکٹ کے تاریخی میدان لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں سری لنکا کو ہرائے تھا اور پاکستان کے پاس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ٹائٹل بھی پاکستان نے حاصل کیا اس کے علاوہ پچاس اوہس کے ورلڈ کپ کا ٹائٹل بھی پاکستان نے حاصل کیا اور چیمپنز ٹوفی کا بھی ٹائٹل پاکستان نے حاصل کیا کئی کھلاڑی پاکستان کے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے کارنامے سر انجامریے خاص طور پر یونس خان جنہوں نے پاکستان کی جانب سے ٹیسک رکٹ میں سب سے زیادہ دس ہزار سے زائد رنز بنائے ان کے علاوہ لیجنڈری جاوید میاداد جن کا شاردہ کا تاریخی چھکا کون بھول سکتا ہے اپریل انیس سو چھاسی میں انہوں نے چیتن شرمہ کی گیند پر چھکا لگایا اس کے علاوہ عمران خان جو اپنی آرڈاؤن کار کردگی کی بدولت پاکستان کے لیے متعدد فتوحات سمیٹنے میں کامیاب ہوئے پھر وسیم اکرم اور وقار یونس کی جوڑی جنہوں نے پاکستان کے لیے کارہائے نمائے سر انجام دیئے پھر اس کے بعد آ جائے آپ مزباولک سلیم ملک اور جو وکٹ کیپر سے پاکستان کے وسیم باری کا کیا نام تھا سرفراز احمد جنہوں نے انیس سو ناسی میں ملون ٹیسٹ میں ایک رندے کا جو وکٹے انہوں نے چھے وکٹے سات وکٹے حاصل کی وہ بھی بڑے یادگاہ لمحات تھے پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے تو پاکستان کرکٹ کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے پلیس سے اور اب موجودہ دور میں پاکستان کے پاس کرکٹ کا شہنشاہ آزم باور آزم کی صورت میں موجود ہے جو اپنے داون میں کامیابیاں سمیٹ رہے تو کرکٹ کے میدان میں پاکستان کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اور یہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی پاکستان کے سبدلالی پرچم کی سربلندی کا سبب بن رہے اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سنوکر میں بھی پاکستان نے کامیابیاں اپنے داون میں سمیٹی انیس سو چورانوے ایک ایسا سال تھا جب پاکستان چار چیزوں کا عالمی چیمپئن تھا کرکٹ، ہاکی، سکواش اور سنوکر اور انیس سو چورانوے میں محمد یوسف نے ورلڈ ایمیچر سنوکر چیمپئنشپ جیتی جنوبی افریقہ میں یہ وہی محمد یوسف تھے کہ جو میرپور خاص کے بورڈر سے بھارت سے پاکستان آئے اور پھر کراچی میں ایمپریس مارکٹ کے سامنے غوثیہ بلڈنگ تھی وہاں پر وہ اخبار بھی بیچا کرتے تھے بڑی جدوجہد کی اور پھر وہ ورلڈ چیمپئن بنے اسی طریقے سے پاکستان کے محمد آصف دو مرتبہ سنوکر کے عالمی چیمپئن بننے میں کامیاب ہوئے واحد کھلاڑی ہیں کیونکہ یوسف نے ایک دفعہ جیتی اور ابھی حالی میں دوہزار بائیس میں احسن رمضان جو نوجوان کھلاڑی جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ دنیا کے کم عمر ترین ورلڈ ایمیچر سنوکر چیمپئن بنے تو بے شمار فتوحات پاکستان نے سنوکر میں بھی حاصل کی ہیں پاکستانی کیویس نے اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے لیکن اگر ہم سکواش کا ذکر نہ کریں کہ تو زیادتی ہوگی سکواش کے جو اگرچہ نوہ کے لیے جو پشاور کے نزدیک ہے وہاں سے کئی سکواش چیمپئن آئے چاہے وہ آزم خان ہو روشن خان ہو حاشم خان ہو بے شمار پھر جہانگیر خان جانشیخ خان قمر زمان بے شمار چیمپئنز جو تھے وہ آئے پاکستان کو انہوں نے سکواش کورٹ پر حکمرانی کی اب آپ اندازہ لگائیں کہ دس مرتبہ بریٹش اوپن اور چھ مرتبہ ورلڈ اوپن جیتنے میں کامیاب ہوئے جانگیر خان جو عالمی سکواش فیڈریشن کے صدر بھی رہے پہلے پاکستانی ہے جو عالمی سکواش فیڈریشن کے صدر بھی رہے اور ان کے علاوہ جانشیخ خان ہے جنہوں نے چھ مرتبہ بریٹش اوپن اور آٹھ مرتبہ ورلڈ اوپن سکواش چیمپئنشپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا جانگیر خان کے حصے میں تو یہ بھی عزاز ہے کہ وہ پانچ سو پچپن ہفتوں تک ناقابل شکست رہے جس طرح پانچ سو پچپن میچز میں جانگیر خان جو ہے وہ ناقابل شکست رہے تو بہت سارے اسکواش کی دنیا میں پاکستان نے جو ہے کامیابیاں اور کامرانیاں سمیٹی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اسکواش کی دنیا میں اب تو ابھی حالی میں پاکستان کے حمزہ خان نے ورلڈ جونئر اسکواش چیمپئنشپ جیتی ہے اسٹریلیا میں جس سے پاکستان کے لیے اسکواش میں امید کی ایک نئی شما روشن ہوئی ہے اسکواش کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہاکی کی جو پاکستان کا قومی کھیل ہے اور ہاکی میں بھی پاکستان نے بے شمال لیجنڈز پیدا کیے انیس سو ساٹھ کا روم اولمپکس پاکستان نے جیتا انیس سو آرسٹھ کا میکسیکو اولمپکس اور آخری مرتبہ انیس سو چوراسی کا لاؤس انجلی اولمپکس پاکستان جیتا پھر جو ہاکی کا پہلا آلمی کپ ہوا تھا انیس سو اکھتر میں سپین میں پاکستان نے وہ آلمی کپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا انیس سو اٹھتر میں جو بیونس آئرس میں ہاکی کا ورلڈ کپ ہوا وہ پاکستان جیتا انیس سو بیاسی میں بومبے میں جو ورلڈ کپ ہوا ہاکی کا اس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور آخری مرتبہ انیس سو چورانوے میں آسٹیلیا کے شہر سڈنی میں پاکستان نے آلمی کپ ہاکی ٹورنمنٹ جیتا بے شمار ٹاپ کے پلیس پاکستان کے لیے کھیلیں چاہے وہ اسلاح الدین ہو فلائنگ ہارس سمی اللہ ہو کلیم اللہ ہو حنیف خان ہو شہباز سینئر ہو ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی وسیم فیروز ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی تھا جس نے پاکستان کو سرد کیا اور پاکستان کے لیے کامیابی اپنے دامن میں سمیٹی لیکن اب پاکستان ہاکی میں چکے ہاکی قومی کھیل تو ہے لیکن لڑکوں کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اب دوبارہ سے ہاکی جو ہے بہتری کی طرف گامزند ہونے کی توقع کی جا رہی ہے اسی طریقے سے ہاکی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے جو ٹینس کی دنیا میں ٹینس میں پاکستان کے اسام الحق پریشی تیتالیس برس کے اون میں اب بھی ٹینس کلے لیں اسام ایسے کھلاڑی ہیں کہ جو پاکستان کے پہلے کھلاڑی ہیں جو گرینڈ سلیم کے ٹائٹ جو فائنل میں پہنچے جو یو ایس اوپن ٹورنمنٹ تھا اسام اللہ پریشی اس کے فائنل میں پہنچے انہوں نے مینز کا فائنل کھیلا اور اس کے علاوہ مکس جبلز کا فائنل کھیلا یہ دو ہزار دس کی یو ایس اوپن ٹینس چیمپنشپ کی جو گرینڈ سلیم ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو اسام بھی ہمارے پاس ہیں بڑے زبدس ہمارے ہیروز ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں انیس سو اٹھاسی کے سول اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے پاکستانی باکسر حسین شاہ پہلے باکسر ہیں جنہوں نے اولمپک میں کوئی میڈل جیتا تو بے شمار فتوحات ہیں اور دیگر کھیلوں میں بھی پاکستان کی فتوحات ہیں سیف گیم جو پاکستان نے جیتے اس میں جو اسلام آباد میں ایک فائنل ہوا تھا انڈیا کے گینس وہاں عبدالعزیز پاکستان کا لیاری کا فوٹبالر اس نے گول سکور کیا جس پر اسے اس وقت کے صدر جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف نے پچاس ہزار روپے کا انام دیا تھا دو ہزار دس یا گیارہ کی بات کر رہا ہوں تو بے شمار ایسے پاکستان کے سٹاز ہیں جو پاکستان کے لیے لارز لے کر آئے ہیں بیرام آواری اور ان کی اہلیا بیرام آواری آجہانی بیرام آواری اور ان کی اہلیا گوشپی آواری وہ پاکستان کے لیے سیلنگ میں انہوں نے تمڑے جیتے اور بھی بے شمار لوگ ہیں پھر ابھی حالی میں جو ارشد ندیم جیولن تھو پھیکنے والے پاکستانی کے جنہوں نے کومن پیل گیم جو گزشتہ برس ہوئے تھے وہاں گولڈ میڈل جیتا دستگیر نوبٹ جو پاکستان کے ویٹ لفٹر ہیں اور اس کے علاوہ جو انام جو پاکستان کے ریسلر ہیں وہ بھی انام بٹ انہوں نے بھی بڑی اچھی کارکردگی پیش کیے تو بے شمار پاکستان کے ایسے سپرسٹاز ہیں جو پاکستان کے لیے کارنامے سے انجام دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اور کون سے سپرسٹاز پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یقیناً یہ یوم آزادی اس کو ریوائف کیا ہم نے آپ لوگوں کی میموری کو جو ماضی میں پاکستان کے لیے لارز لے کر آئے تھے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس